اسلام علیکم ناظرین عید اسار قربانی کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان ایسر نرزا ناظرین عید کا آج دوسرا دن ہے اور بڑی عید ہے تو اس بڑی عید پر بہت زیادہ مبارک بات آپ کو سیج ٹی وی پیش کرتا ہے اور ہمیشہ کی طرح سیج ٹی وی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کسی نہ کسی اہم شخصیت سے ملوائے اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں وہ سیاست کے میدان میں ایک بہت قداور شخصیت ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے وزیراعظم کے اہم منصب پر بھی فائز رہ چکے ہیں تو نام تو ان کا میرے تعریف سے یہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جناب شاید خاقان عباسی صاحب آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تو ان کی جانب آؤں گا سر السلام علیکم عید مبارک سر بی بار اسلام آپ کو بھی عید مبارک سر عید کا دن ہے آج اور سیاست میں آپ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں تو سب سے پہلے تمہیں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر عید کیسی گزر رہی ہے اور اس سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ عید مناتے کیسے ہیں دیکھیں جو سیاست دن ہوتے ہیں ان کی نجی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو زندگی سیاست ہی سیاست زندگی بن جاتی ہے اس لیے عید کے دن بھی بہت سے لوگوں سے ملقات ہوتی ہے بہت لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے ہمارے علاقے کی روایات ہیں کہ عید کے دن آپ اپنے رشتداروں کو ملنے جاتے ہیں اور خاص طور پر جو آپ کے رشتدار اس پچھلے عرصے میں فوت ہو چکے ہوتے ہیں ایک سال میں ان کے گھر جاتے ہیں ان کے ساتھ ازارے ہمدردی بھی کرتے ہیں ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں تو پورا دن اس میں گزر جاتا ہے قربانی بھی ہو جاتی ہے تو ایک خوشی کا دن بھی ہوتا ہے لیکن سیاست دان کیلئے ایک ذمہ داری کا دن بھی ہوتا ہے تو اس حوالے سے زندگی چل رہی ہے لیکن سر جسا آپ ایک بڑے یہ آپ پنچول انسان ہیں اور بہت زیادہ آپ کی زندگی میں اتنا ٹھہراؤ بھی ہے جسا آپ کی شخصیت سے لگتا ہے تو ابھی آپ نے جیسے کہا کہ نجی زندگی بلکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے لیکن آپ کی فیملی ہے بچے ہیں اور پوری فیملی میس بھی کرتی ہے تو کبھی بچوں نے گلا شکوا کیا آپ سے کہ بابا اس دفعہ تو عید ہمارے ساتھ ہی کر لیتے نہیں وہ سمجھ جاتے ہیں سارے جی سارے سمجھ جاتے ہیں وقت کے ساتھ پہلے ایک دو سال میں ہوتا ہے پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر معاملہ بدل گیا ہے تو وہ زندگی چلتی رہتی ہے لیکن کبھی یہ صرف میری نہیں ہے یہ ہر سیاستدان کا یہی حال ہے کہ جو آپ کی عوام کی مصرفیات ہیں وہ ترجیح لے جاتی ہیں نجی زندگی پر یعنی ایک سیاستدان کے لیے عوام جو ہے وہ اپنے خاندان سے بھی پہلے ہو جاتی ہے بلکل یہ ایک حقیقت ہے اس کی کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ حقیقت بن جاتی ہے لیکن آپ کے ذہن میں ترجیح اس عوامی کام کو یا سیاسی کام کو مل جاتی ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں سر یہ پوری صورتحال رہتی ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بچپن میں بھی لے کے جانا چاہوں گا کیونکہ اب ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیت ہیں آپ کے ہر کوئی ہم جیسے لوگ جانا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یار ان کا بچپن کیسا ہوتا ہوگا تو بچپن کی عیدیں مس کرتے ہیں نہیں میں نے کہا بچپن کی بالکل عیدیں بچپن کو انسان مس کرتا ہے اس وقت احساس نہیں ہوتا کیونکہ جیسے زندگی میں ذمہ داری بڑھتی ہے خاص طور پر سیاسی ذمہ داری بڑھتی ہے تو عید کا وہ جو محول ہوتا ہے جو خوشی ہوتی ہے اس میں یقیناً آدمی اطراف کرے یا نہ کرے کمی واقعہ ہو جاتی ہے کیونکہ بچپن میں عید تو ایک مکمل طور پر جشن کی صورت خوشی کا دن کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہم اکثر گاؤں میں عید کرتے تھے تو پورے گاؤں میں میلے کا سماع ہوتا تھا بچے کھیل رہے ہیں چیزیں خرید رہے ہیں کپڑے نہیں ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اب وہ شاید مس ہوتا ہے لیکن اب اس میں فرق مطلب کافی زیادہ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ فرق کتنا سر محسوس کرتے ہیں پہلے کی عیدیں کیسی ہوتی تھیں آج کی عیدیں کیسی ہوتی ہیں اور خاصل خال تو آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ تبدیلی سرکار کی جو عید ہے وہ بھی بڑی تبدیلی والی ہو گئی ہے سیاست میں عید اپنی جگہ پر ہے لیکن پہلے میرے حالے فرق یہ ہے کہ پہلے انسان خود خوشی محسوس کرتا بچپن میں کرتا تھا کہ مجھے کچھ مل گیا میری ذات کو کچھ خوشی مل گئی تو اب میرے حالے خوشی جو آتی ہے وہ دوسروں کو خوشی دے کر آتی ہے یہ ایک فرق ہو جاتا ہے زندگی میں سر یہ قربانی کی عید ہے اور اس میں ایک اور کیونکہ میں آپ کو ذرا بچپن میں لے کے آ تو گیا ہوں لیکن میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ سر قربانی کی عید پر ڈشیں وشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں سیاست سے تھوڑا سا آرجہٹ کے بات کر رہے ہیں سر ہر کوئی جاننا چاہتا ہے آپ نیجی زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے تو سر ڈشیز میں کیا پسند ہے آپ کو کھانے پینے کے معاملے میں کیا پسند ہے میں دال اور سبزی کھاتا ہوں گوشت بہت کم کھاتا ہوں میں نے برگی بہت عرصہ پہلے چھوڑ دی تھی پہلے سبج جیل میں گئے تو وہاں ایکٹیوٹی کم تھی تو بیف کی وجہ سے بھی پرابلم ہونا شروع ہو گیا اس سے پہلے مجھے بیف ذرا پسند تھا تو اب بس کبھی کبھی بکرے کا گوشت مٹن جو ہے وہ کبھی کبھی یعنی ہفتے میں ایک آد دفعی میں وہ بھی زیادہ خوشی سے نہیں لیکن سر کوئی ایسی ڈش ہوگی نا جسے آپ کہتے ہوں کہ دسترخان سج ہے بس میں اس کی طرف جاؤں گا بندی ہو یا دالو دو ڈشیز ہیں یعنی یہ دو ڈشیز آپ کی بہت زیادہ فیورٹ رہی ہیں اور ہمیشہ سے اس طرح کی بہت سی ڈشیز آپ کے لیے فیورٹ رہی ہیں سر عید کا موقع ہے اور لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ پہلا پہلا انٹریکشن جب عید ملنے جاتے ہیں لوگ اپنے شکوے شکایات لے کے دھیروں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ تو پھر کیسا انوالف آتے ہیں لوگوں کو اور کس طریقے سے ان کے ساتھ آپ انگیج کرتے ہیں کہ لوگوں کی قربانی کی عید پہ دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یار ان کے اتنے مسائل ہیں کس طریقے سے حال ہوں گے کیونکہ یہ بہت ایک گھمبیر سیچویشن ہے جی بالکل یہ بات درست ہے کہ آپ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے عوام ہر جگہ پر وہ عید کے دن کوئی ایسی سیاسی بات نہیں کریں گے کوئی اپنی مسائل کی بات نہیں کریں گے اپنی مشکلات کی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ محول ہی ایسا ہوتا ہے تو عید تو نام ہی قربانی کا ہے اور سب سے بڑی قربانی انسان جو دیتا ہے وقت کی قربانی ہوتی ہے سنت اب رہیمی اپنے جگہ پر ہے وہ تو عید کے دن پوری ہو جاتی ہے لیکن جو ایک چیز جو آپ کوئی عوضہ بھی رکھتے ہو جو بھی مال آپ کے پاس ہو جو آپ نہیں خرید سکتے وہ وقت ہوتا ہے تو سیاستان جو سب سے بڑی قربانی دیتا ہے وقت کی قربانی دیتا ہے اور باقیوں کی قربانی شاید ای تک محدود ہماری قربانی مستقل رہتی ہے یعنی آپ کی قربانی مستقل سر چلتی رہتی ہے اور مستقل آپ اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ آپ اب عوامی ہو چکے ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی کہا سیاست نام ہی قربانی کا ہے یہ لوگوں میں تاثر ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر ہو یہ تاثر پیدا کیا گیا ہے بدلزمتی سے لیکن سیاست نام ہی قربانی کا ہے جو لوگ سیاست کو پیشہ بنا لیتے ہیں یا کاروبار کا ذریعہ بنا لے کے وہ خود بھی ناکام ہوتے ہیں اور ملک میں نقصان پہنچاتے ہیں سر جساں آپ نے کہا کہ لوگ سیاست کو پیشہ بنا لیتے ہیں اور سیاست کو آج کل بڑے ہی آج کل کا جو سینیریو کر دیا گیا ہے وڑے ہی مشکوک نظریے سے دیکھا جاتا ہے جس طریقے سے آج کل پروپگنڈاز کیے جا رہے ہیں تو ہر سیاست دان کو لوگوں نے مشکوک بنا دی اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ سیاست میں آتے ہی پیسہ کمانے کے لیے ہیں لیکن کیونکہ عید کا موقع ہے تو میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ آپ نے اتمام نظریات کو بالا اطاق رکھ کے آپ نے ہمیشہ سوچا تھا کہ سیاست دان بنوں گا نہیں میرا ہم سیاسی فیملی نہیں ہیں کیونکہ سیر آپ کا بیک گراؤنڈ بھی آدمی سے فات سے ہے لیکن میرا کبھی خیال نہیں تھا لیکن کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے جب میرے والد صاحب فوت ہوئے اوڑری کیم کی حادثے میں تو میں مل سے باہر تھا میں تقریباً تیرہ سال سے مل سے باہر تھا پہلے تعلیم حاصل کر رہا تھا پھر کام کر رہا تھا آتا جاتا تھا تو میں آیا تو لوگوں نے سرار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں سیاست الیکشن لڑیں تو بائی الیکشن لڑا اسیمیلی ڈیزولف ہو گئی تو میں نے کہا چلیں میری زمداری پوری ہو گئی لیکن ان نے کہا نہیں اب اگلا الیکشن آیا پھر بھی الیکشن آپ لڑیں تو بس وہ دن اور آج چونتیس سال گزر گئے ہیں یعنی سیاست چل رہی ہے اور سیاست میں آپ نے ایسی انٹری دی ہے کہ اب آپ سیاست میں چھائی گئے ہیں نہیں میں بلکل اس کو کبھی سوچا نہیں کہ اگر کچھ اور کرتے تو کیا زندگی میں کر لیتے یا کیا مل جاتا اللہ کا کرم ہے کہ اس کام میں عزت اللہ نے دی ہے اور سیاست میں سیاسی آدمی کا احساس عزت ہی ہوتی ہے جو لوگ سیاست میں عزت نہ کما سکیں پیسہ کمالیں جائداز بنا لیں میرا نہیں خیال کہ وہ سیاست کو عزت دے سکتے ہیں نہ ملک کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں لیکن سر جساں آپ نے بتایا کہ آپ کا کوئی اس طرح کا نہیں تھا سر جہان بھی نہیں تھا سوچ بھی نہیں تھی کہ آپ نے سیاست میں آنا ہے لیکن آپ نے ایسی زبردست انٹری دی پھر اس میں آئے اور پھر چھائے لیکن ساتھ ہی آپ نے ذکر کیا کہ آپ باہر تعلیم حاصل کر رہے تھے اور سب جانتے ہیں کہ آپ فورن کالیفائیڈ ہیں لیکن ہماری سیاسی حلقوں میں یہ بھی تاثر رہتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں فورن کالیفائیڈ تو بہت دور کی بات وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتے اور وہ سیاست میں آئے ہوتے ہیں اور انہی لوگوں کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تاثر بلکل غلط ہے یہ تاثر پیدا کیا گیا ہے سیاست میں تعلیم کالیفیکیشن ضروری نہیں ہے یہ اب لوگ اس پر تنقید کریں گے لیکن یہ حقیقت ہے میں آپ کو میں نے بہت سے مثالیں دیکھی ہیں سیاست ایک کلیکٹیو وزڈم جیسے کہتے ہیں یہ اس کا نام ہوتا ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مکمل طور پر انپڑ تھے لیکن قانون کے ماہر تھے انہوں نے وقت کے ساتھ وہ تجربہ حاصل کر لیا سب سے بڑی مثال رانہ پھول صاحب کی ہے پنجاب اسیمبلی میں میرے حرام کی جو فارمل تعلیم تھی بہت ہی کم تھی لیکن ان سے بہتر اسیمبلی کے معاملات کو جاننے والا اسیمبلی کے رول جاننے والا آئین جاننے والا پارلیمانی پریکٹس جاننے والا آج تک شاید پاکستان میں نہیں آیا اس طرح حاجی صحف اللہ صاحب تھے وہ بھی بسیکلی ڈاکٹر تھے اور صدر پنجاب کے ایک بڑے دودھ راز علاقے سے تھے لیکن وہ بھی آئین کے ماہر تھے اسیمبلی میں ان کی بات کو مزن دیا جاتا تھا ڈاکٹر شیر افغن صاحب تھے میاں والی سے بڑے سخت لہجہ تھا ان کا لیکن پارلیمانی پریکٹس ان کو آتی تھی ان کو بھی عزت ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو فارمل تعلیم نہیں رکھتے تھے پر سیاست میں کی کانٹریبیوشن تھی پارلیمان میں کانٹریبیوشن تھی لیکن آج کے جو معاملات ہیں حکومت چلانے کی جب بات آتی ہے تو آپ کو تین چیزیں ضروری چاہیے ہوتی ہیں ایک کہ آپ کے پاس تعلیم ہو اچھی تعلیم ہو صرف ڈگری نہ ہو دوسرا آپ کو زندگی کا تجربہ ہو کہ دنیا کیسے چلتی ہے آپ نے کاروبار کیا ہو آپ دنیا کے معاملات کو جانتے ہو اور تیسرا آپ پولٹیکل جو مل ہے اس سے گزر کر آئے یہ جو لوگ آج امینے بنتے ہیں اور کل کہتے ہیں مجھے وزیر بنا دو وزیر بن جاتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن سر جس طرح کہ آپ نے کہا کہ پولٹیکل مل میں سے گزر کر آنا چاہیے لیکن آج کے دور میں میں کسی کو حدف تنقید کے طور پر نہیں یہ بات کر رہا لیکن آج کے دور پر جس طرح کہ ہمیں آپ نے پارلیمان کا بھی ذکر کیا بڑے بڑے شخصیات کا بھی ذکر کیا کہ تعلیم ان کے پاس اس طریقے سے نہیں تھی لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے پارلیمان کو جانتے تھے لیکن آج جساں پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو گالم گلوچ کا کلچر چل پڑا ہے اس پہ تنقید کی اس پہ تنقید کی نہ آپ کی بات سنی نہ میری بات کہی گئی اور کسی کو کوئی بات کہنے کا موقع بھی نہیں دیا تو اس طرح کے لوگ آج کل آ کے بیٹھ گئے ہیں سیاست میں تو اس کلچر کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ وجہ یہی کہ ان لوگوں کو اور کچھ آتا نہیں ہے ان کو اس اسیمبلی میں نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو یہاں پر لائے آ گیا ہے تو ہماری خرابی تو وہی سے پیدا ہوتی ہے اب اور وقت کے ساتھ سیکھنا پڑتا ہے جب میں اسیمبلی میں آیا تو وہاں پر بڑے قد کے لوگ تھے جن سے ہم نے سیکھا سپیکر سب سے اہم پوزیشن ہوتی ہے پارلیمان میں فخر امام صاحب پہلے رہ چکے تھے پھر مراج خالد صاحب آئے میں اپوزیشن میں آیا مراج خالد صاحب سپیکر تھے ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں جب بھی بات کرنیوں کو موقع ملتا تھا آپ بات کرتے تھے وہ آپ کو سکھاتے تھے اسیمبلی کے اندر سکھاتے تھے بلا بلا کر سکھاتے تھے اسی طرح ہم نے عبدہ حسین سے سیکھا افتخار گلانی صاحب سے سیکھا بہت سے جو لوگ سیاست کے اندر تھے کچھ حکومت کے بینچ پر ہوتے تھے کچھ اپوزیشن میں ہوتے تھے ان سے آدمی سیکھتا ہے اس کے بعد آپ سیاست میں یا پارلیمان میں کانٹریبیوٹ کرنے کے حکومت کے اندر کانٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں یعنی تب آپ اہل ہوتے ہیں اور تب جا کر آپ کی کوئی شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے جساں آپ نے جن شائستہ لوگوں کی بات کی تو اس طرح کی شائستہ مزاز لوگوں کا بہت زیادہ فقدان ہمیں سر نظر آرہا ہے پارلیمنٹ کے اندر یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے ناظرین بریک پر جا رہے ہیں اور عید عصار قربانی میں ہمارے ساتھ شاید اقانبازی صاحب موجود ہیں آج تو ان سے مزید بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین عید عصار قربانی میں خوش آمدید اور ایک مرتبہ پھر سے ہماری جانب سے سرچ ٹی وی کی جانب سے آپ کو مبارک بات اور سٹوڈیو میں جیسا کہ شاید اقانبازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پارلیمان کے حوالے سے تو شاید اقانبازی صاحب جساں آپ نے پارلیمان کی بات کی آپ نے بڑے شاہستہ مزاج لوگوں میں رہ کے کام کیا اور پلٹیکل مل کی بھی آپ نے بات کی حالانکہ آج ہمیں اس کا بہت زیادہ فقدان نظر آ رہا ہے انفورچنیٹلی میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا وہ کون سے ایسے سیاستدان تھے جو آپ کے لیے آئیڈیل تھے کہ یار یہ سیاستدان ہوتے ہیں پارلیمان کے اندر تو میں مراج خالد صاحب کا کہوں گا اور فخر امام صاحب کا جو اصولوں پر بات کرتے تھے پارلیمان کو سمجھتے تھے پارلیمان کی بات کرتے تھے اور بہت سے لوگ اسیمبلی کے اندر جن کی کانٹریبیشنز رہی ہیں بہت سے لوگ تھے اب ایک کا نام لیں گے تو کچھ اور نراز ہو جائیں گے لیکن یہ دو آدمی سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں ہماری جو سپیکر کی پوزیشن ہوتی ہے جو پارلیمان کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ دو آدمی جو پچھلے پچاسی کے بعد لوگ آئے ہیں جو ہم نے دیکھیں جنسی کے ساتھ کام کیا ہے یہ دو آدمی اس کے اندر بہت سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں بیگم عبدہ حسین بڑی اچھی پارلیمنٹیرین تھی افتقار گلانی صاحب بھی اور بھی بہت سے لوگ آئے لیکن یہ لوگ میری نظر میں ان کی ایک مقام تھا ملانا فضل الرمان صاحب بہت اچھے پارلیمنٹیرین ہیں بڑی زبادست تقاریر ان کی اسیمبلی میں رہی ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ بھی ایک پارلیمنٹ کے اندر ان کا اپنا ایک سٹائل تھا بہت سے بہت سے لوگ سر سر آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی بات کی اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے کہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر ایک دوسرے لیڈر کو کریڈٹ دینا اور آپ کے بہت سے انٹریویوز ہیں اس کے اندر بھی مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک پریس کانفرنس کے اندر بھی کہا تھا کہ ملک میں عمران خان صاحب کو بھی آپ نے کریڈٹ دیا تھا جہاں نواز شریف صاحب کو اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی کریڈٹ دیا تھا لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ خواتین پارلیمنٹیرین کی بات کر رہے ہیں آپ تو کون کون سی ایسی خواتین پارلیمنٹیرین ہے جساں آپ نے بیگم عبدہ حسین صاحبہ کی بات کی ان کا بھی بہت بڑا قد ہے تو اور کون کون سی ایسی خواتین پارلیمنٹیرین دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج کل جو ہم خواتین دیکھ رہے ہیں نا وہ بھی بہت شور شرابہ کرنے میں ماہر ہو چکی ہیں دیکھیں خاتون پارلیمنٹیرین نہیں ہونی چاہیے پارلیمنٹیرین ہونے چاہیے یہ جو ہم نے سپیشل سیٹیں ایک خواتین کی کر دی ہیں یہ پارلیمان کی جو بنیادی جو اصول ہیں کہ الیکٹ ہوگر لوگ آئیں گے اس کی نفی ہے دو قسم کی میمبر نہیں ہو سکتے ایک الیکشن لڑکے آئے اور ایک چونہ کیسے چاہے وہ ان کی کانٹریبیشن بھی ہو پارٹی کو لیکن وہ اسیمبلی کے اندر برابری کی حیثیت پر نہیں بیٹھ سکتے اسی لیے سینٹ موجود ہے ایسے افراد کے لیے وہاں پر پارٹی بھیج سکتی ہے یہ بدقسمتی سے ایک آمر کے دور میں یہ سیٹیں ایڈ کی گئیں اور کاسمیٹکلی یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے یہ خواتین کو نوائنگی دی گئی ہے اور انگیج کیا گیا ہے لیکن خواتین پارلیمنٹیرین وہی کانٹریبیوٹ کر سکی ہیں یا کر سکتی ہیں جو خود الیکٹ ہو کر آئیں اس اسیمبلی کے اندر موجود ہیں آپ میں ہمیشہ اس بات کا ایڈوکیٹ رہا ہوں جو دوسرے موالک نے کامیابی سے اپنایا ہے کہ آپ یہ لازم کر دیں سیاسی جماعتوں پر کہ وہ ایک جتنے میں امیدوار وہ پٹ اپ کریں اس کا پانچ فیصد دس فیصد بیس فیصد خواتین ہوں تاکہ وہ ایک پولٹیکل جیسے میں نے کہا ایک پولٹیکل ملک کے ذریعے جو پریکٹس چل رہی اور ایک پولٹیکل نظام جو چل رہا ہو اس کے تحت ہی ان کی پھر کانٹریبیوٹ کر پائیں گی تاکہ وہ آپ کو نظر آئے کہ واقعی کوئی کام کرتی ہو یہ نظر آ رہی ہے کیونکہ اکثر آج کل دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین اسنا سیلیکٹ ہو کر لائے گئی ہوتی ہیں انہیں اپنی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اور سپیشلی وہ خواتین جو شور شرابہ پورٹ کر لیتی ہیں ان کی پھر کانٹریبیوشن ہی یہ بن جاتی ہے ان کی اگر وہ شور شرابہ نہیں کریں گے انہیں کہا تو ٹکٹ نہیں ملے گا صحیح اسی لیے ان کی ذمہ داری بن جائے کہ ہمیں شور شرابہ کریں اور ہر قسم کی غلط بات کو سپورٹ کریں اسی طرح اس لیے میں آپ بے کے پہلے بے گابدہ حسین کی بات کی بے نزیر بھٹو صاحبہ کی بات کی فہمیدہ مرزا صاحبہ ہیں سہرہ تارڑ صاحبہ ہیں میناز صاحبہ ہیں اس دفعہ الیکٹ ہو گئی ہیں ابھی نوشین الیکٹ ہوئی ہیں ڈسکا سے اندر ڈسکا کے اندر جنہوں نے تاریخ مرتب کی ہے کہ ایک دو مہینے میں دو الیکشن پورے قومی اسمبلی کے لڑے ہیں اسی طرح ماضی میں خواتین رہی ہیں جو خود الیکٹ ہو کر آتی نہیں ہے میں کسی کا نام رہ جائے تو میں مادر چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ چند لوگ یاد آئے تھے تو وہ لوگ وہ لوگ کانٹریبیوٹ کر پائیں ہیں یعنی ہم سب لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کو جو آئے ہیں الیکٹ ہو کر انہیں کانٹریبیوشن پر مبارک بات بھی دے رہے ہیں آپ کے ذریعے سے اور ان کے نام بھی سارے واضح ہو رہے ہیں سر میں آپ سے ایک اور بات بھی جانا چاہوں گا جیسے پارلیمان کی بات ہو رہی ہے شاہستگی سے بات شروع ہوئی تھی آج کل سر آپ پہ بھی بڑا allegation آتا ہے کہ آپ بھی aggressive ہو گیا علاقہ آپ نظر بھی نہیں آتے اور آپ ایسے ہیں بھی نہیں دیکھیں پارلیمان میں aggression ہوتا ہے پارلیمان میں جو کچھ ہوتا ہے پارلیمان کے اندر رہتا ہے دنیا میں پاکستان کے اندر ایک deputy speaker کو کرسی مار کا زخمی ہو گئی تھی وہ بعد میں فوت ہو گئے اس زخم سے پاکستان کے اندر ہو چکا ہے تو دوسرے ممالک میں speaker کے ہاتھ ٹوٹے ہیں لوگوں کے لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ ہوا ہے لیکن پارلیمان جذبات کی ترجمانی کے جگہ ہوتی ہے دیکھیں میں مجھے aggression اس وقت آتا ہے جب speaker فریق بن جائے صحیح وہ پھر پارلیمان نہیں چلتا speaker کا کام ہوتا ہے کہ پارلیمان کے اصولوں کے اندر پارلیمان کو چلنے دے مثلا میں آپ کو یہ تو بہت بڑی بات بھی ہے اور یہ ایک بڑا کم تر مسئلہ ہے جو مراز خالد صاحب تھے وہ اگر کوئی speaker یہ کہہ دے کہ اس ملک میں یہ لفظ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں کہ اس ملک میں وہ روک دیتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں آپ بولیں کہ اپنے ملک میں صحیح بڑی معمولی بات لگتی ہے یہاں پر یعنی اپنے اور ہمارے ملک میں جی اپنے ملک میں بولیں اس ملک کے کیا بول رہے ہیں یہاں پر پارلیمان کے عداب کی کوئی فکر آج نہیں ہے لوگ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا نام لے کر الزامات لگاتے ہیں اور گالی دیتے ہیں اور بے بنیاد اور speaker نہیں بے بنیاد تو چھوڑے ہیں نا بنیاد بھی ہو صحیح یہ پارلیمان میں اس کی اجازت نہیں ہے speaker چوب بیٹھا جاتا ہے وہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے صحیح پھر آپ اپوزیشن کو بولنے پارلیمان کا حسن اپوزیشن میں ہوتا ہے حکومت تو اپنے حکومتی کام لاتی ہے جو ملک کے مسائل ہیں وہ اپوزیشن لے کر آتی ہے وہ تنقید کرتی ہے جب آپ تنقید کو روک دیں بات نہ کرنے دیں پھر آپ کو اگریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے صحیح یہ ماملہ یعنی آپ کو پھر اس کا جواب بھی دینا ہے جس طریقے کا ماحول کریئٹ ہو رہا ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پارلیمان کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن ایشو لے کر آتی ہے اس پہ اپوزیشن کے دس بارہ لوگ بات کرتے ہیں اور پھر حکومت کا وزیر جواب دیتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے یہاں تو ایک آدمی یہاں سے ایشو لے کر اپوزیشن آتی ہے ایک آدمی بات کرتا ہے وزیر اٹھ کے گالی نکالتا ہے آج تک پارلیمان کے اندر کسی وزیر میں یہ حمد نہیں ہوئی کہ وہ غلط بیانی کر سکے یا گالی دے سکے یہ ممکن نہیں ہے یہاں پر روز ہوتا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے آج پارلیمان ناکام ہو یعنی یہ سیچویشن بن چکی ہے سر ناکامی کی بات نکل آئی ہے سامنے آگئی ہے تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو آگے بڑھانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے دیگر پارٹی کے عدداران کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر خواج عاصف صاحب ہوں اور دیگر لوگ ہوں آپ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو کتنا کامیاب دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب ایسی سیچویشن بن گئی ہے کہ تبدیلی سرکار آئی اور اس تبدیلی سے عوام بھی گھبر آئی دیکھیں تبدیلی جو ہوتی ہے وہ کوئی کوئی کسی کو لانے کا اختیار نہیں ہے کے پاس ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ یہ کہے کہ پاکستان کے عوام نہیں جانتے میں بہتر جانتا ہوں کون الیکٹ ہوگا اور کون رجازم بنے گا یہ مکمل ناکامی پہلے دن سے ہوتی ہے یہی حال آج ہمارے ملک کا ہے بیانیہ نواز شریف صاحب کا نہیں ہے بیانیہ ہمارا ہے جس ملک میں ووٹ کو عزت نہیں ہوگی ووٹ کا اترام نہیں ہوگا جہاں آئین کی نفی ہوگی قانون کی نفی ہوگی ملترقی نہیں کر سکتا یہ بنیادی باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ جو بھی الیکٹ ہو جائے جس کو پاکستان کے عوام لائیں پاکستان عوام کبھی غلطی نہیں کرتے عوام کی ایک الیکٹی وزڈم ہوتی ہے اگر ایک دفعہ ایک غلط آدمی الیکٹ ہو جاتا ہے اگلی دفعہ نہیں ہوگا اس سے اگلی دفعہ اور معاملات بہتر ہوں گے ہم نے پاکستان کے عوام کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی اصلاح کر لے ہم نے غلطی پر غلطی اور پر مسلط کرتے گئے اور پھر وہ بھی اس کے عادی ہوتے گئے آدھی نہیں میوس ہی آگی لوگ میرے ووڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہے انہوں ہی پاہ دے ہوتے ہیں کام چل نکلے گا سر ایک اور بات بھی آپ سے جانا چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پلیٹیکل بہت زیادہ ہائپ میں ہیں اور بہت زیادہ لیڈ کر رہی ہیں اور اکثر و بیشتر اس بات کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے تو کس طرقے سے دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو نون لیگ کا لیڈر مستقبل میں یہ فیصلے عوام کی ہوتے ہیں یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں لیڈر کوئی بھی کریئٹ نہیں کر سکتا بہت سے نظر دیکھیں میں نے اسی لیے ہمیشہ یہ کہا ہے جب سے یہ ملک بنا ہے تو چار پلیٹیکل لیڈرز جیسے ہم کہہ سکیں وہ ہم پروڈیوز کر سکیں پاکستان چوہتر سال میں چار پلیٹیکل لیڈر پروڈیوز کر سکتا ہے اب میں الیکشن لنڈرز میں کس کو لیڈر مانتا ہوں میں اس شخص کو مانتا ہوں جو میرے حلقے میں آکے مجھے ووٹ دلوا دے یہ ذرفقار علی بھٹو اس سے پہلے کہ مجھے علم نہیں ہے لیکن میرا نہیں خیال کیونکہ وہ نظام اور تھا اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے جی اس کے بعد بنظیر بھٹو آئیں اس کے بعد عمران خان آئے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحب میں ایک ایمیلٹی ہے کہ وہ جب حلقے میں جاتی ہیں تو ان کے نام پہ ووٹ ملتا ہے نام پہ نہیں ان کے آنے کی وجہ سے ووٹ جماعت کی طرف آتا ہے ایک کشش ہے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ہم نے جلسے دیکھیں جب وہ جلسے میں ہوتی ہیں جلسے کا ماہول اور ہوتا ہے جب جلسے میں نہیں ہوتی جلسہ چھوٹا بھی ہوتا ہے ماہول بھی اور ہوتا ہے یہ قدرت کے کام ہیں یہ نام ان سے لے سکتے ہیں عوام ہی اپنا لیڈر چنتے ہیں اور عوام ہی اپنے لیڈر کو آگے لے ان کو اللہ تعالی نے موقع دیا انہوں نے کیپٹلائز کیا ورکر کے دل میں ووٹر کے دل میں اپنا گھر پیدا کیا یہ ان سے کوئی لے نہیں سکتا ووٹر ہی لیتے ہیں ووٹر ہی دیتے ہیں ایسا ہی ہے سر جیسے کہ آپ نے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آج عید کے موقع پر اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے پہلے بھی یہ کہا کہ سیاستدان جو ہیں وہ شروع سے ہی قربانی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ قربانی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو قربانی کی عید پہ میں آپ سے میسیج بھی چاہوں گا کہ ہماری عوام کو عید اس آر قربانی پر کیا میسیج دیں گے میسیج یہی ہے کہ آپ مبارک بھی ہو اور دوسرا کہ ہم نے سب نے مل کر ملک کی حالات بہتر کرنے ہیں ہمارا ملک آج نفاق کا شکار ہے ایک اس کے اندر تقسیب ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور وہی قربانی کا جذبہ ہوتا ہے دوسرے کی بات سن سکیں دوسرے کی بات مان سکیں اس کو سمجھ سکیں اس کو قبول کر سکیں یہی قربانی ہوتی ہے صحیح بہت بہت شکریہ شاید حقان عباسی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود رہے ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ کو عید کی بہت زیادہ مبارک باتیں اور ہماری طرف سے میسج یہی ہے کہ یہ قربانی کی عید ہے اور قربانی کی عید کا جو مطلب و مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کی بھلائی کے لیے دوسروں کی فکر کے لیے کام کریں دوسروں کے لیے سوچیں اور کرونا بھی ہے تو کرونا کا میسج یہی ہے کہ کرونا وائرس میں احتیاط کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گوشت کی تقسیم کرنے جائیں تو بھی کرونا کا خیال رکھیں اور گیترنگ وغیرہ سے بچیں کیونکہ آپ ہیں تو جہان ہے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ